اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں بروڈ شیٹ والے نے بتایا ایک پاکستانی نے سعودیہ سے ایک ارب ڈالر لندن منتقل کیے فرم نے تصدیق کی ماضی میں پاکستانی وزیراعظم اور وزراء کرپشن میں ملوث رہے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا جو لوگ پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آنے دیتے قیادت کرپٹ ہو جائے تو لوگ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے جب تک لوگ خود کو تبدیل نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی ترجمانوں کے اجلاس میں عمران خان بولے پاناما کے بعد بروڈ شیٹ دوسرا بڑا سکینل ہے بروڈ شیٹ کیس ہمارے موقف کا واضح ثموت ہے کرپشن کے تمام انکشافات ابھی تو صرف آغاز ہیں بروڈ شیٹ مواملے کی مکمل شفاف تحقیقات چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں فرم کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا مزیراعظم عمران خان کا اعلان کہا پاناما پیپرز نے پاکستان کے امیر حکمرانوں کو بنقاب کیا تھا اب بروڈ شیٹ پھر اشرافیہ کی کرپشن سامنے لائی یہ امیر حکمران انتقامی کارڈ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے اشرافیہ نے نہ صرف قوم کی دولت کو لوٹا بلکہ ٹیکس کی رقم بھی لوٹی بروڈ شیٹ کی وجہ سے امیر حکمرانوں کی منی لانڈرنگ سامنے آئی این آروں کی وجہ سے لوٹی رقم ضائع ہو گئی حکمرانوں کا بار بار بنقاب ہونا میری کرپشن کے خلاق چوبیس سالہ جدر جہد ہے بروڈ شیٹ ہمارے نہیں پرویز مشرف اور امران خان کے خلاف چارڈ شیٹ ہے شہزاد اکبر بروڈ شیٹ سے کمیشن مانگ رہے تھے وہ کس قانون کے تحت فرم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے نونلی کے الزامات مریم اورنگزے بولیں پرویز مشرف نے چھہسو کروڑ نجی فرم کو نواز شریف کے خلاف کیس بنانے کیلئے دیئے بعد میں منپسند لوگوں کے نام نکال دیئے گئے شہزاد اکبر کے بروڈ شیٹ کے ساتھ مذاکرات غیر قانونی ہیں آپ لندن پولس کو رشوت کی پیشکش کی تحقیقات کی درخواست دیں مشرید اکلا شہزاد اکبر کا نونلی کو چیلنج کہا بروڈ شیٹ کے ذریعے بھی سیاسی اشرافیہ بے نکاب ہوئی اشرافیہ نے سیاسی اثر و رخصوح کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا بروڈ شیٹ کو دو سو افراد کی فیرست حکومت میں نہیں دی جب بھی ڈیل یا اینہ رو ہوا فائدہ صرف نونلیگ یا پیپلز پارٹی کا ہوا نونلیگ اور پیپلز پارٹی کرپشن کے معاملے میں ایک ہیں سیاسی تنقید کے سوا دونوں جواتوں کے پاس کچھ بھی نہیں دونوں ہی لوٹ مار چاہتے ہیں ذاتی تحفظ چاہتے ہیں آج عوام کہہ رہے ہیں پرانے چوروں کو واپس لاؤ روٹی تو ملے مولانا فضل الرحمن کا لورلائے میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کہا عمران خان کو تو جانا ہی جانا ہے یہ جالی حکومت ہے جالی وزیر آزم ہے عوام آپ سے بیزار ہو چکے دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ہیں مولانا فضل الرحمن کی للکار کہا اب یہاں عوام کی بالا دستی ہوگی عوام نے دھاندلی کی حکومت کو مسترد کر دیا ہماری جنگ پارلیمنٹ کے خودمختاری اور قانون کی عملداری کے لیے ہے حکومت نے ملکی معیشت کا کبارہ کر دیا عوام بچے بیچنے پر مجبور ہو چکے مدارس کے بچوں کو پی ڈی ایم احتجاج میں روکنے کی مشاورت مکمل وزیر آزم عمران خان نے ٹاسک وزیر داخلہ شیخ رشید کو سومت دیا وزیر آزم نے کہا مذہب کی آر میں سیاست کی اجازت نہیں دی جا سکتی شیخ رشید علماء کرام سے ملاقات کریں گے حکومتی پولیسی پر اعتماد ملیں گے وزیر آزم نے امن و امان سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی بولے امن و امان کی صورتحال اور شہریوں کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کی بھی صدارت کی بریفنگ نے بتایا کہ مولانا سمیت اوپوزیشن جماعتوں کو الیکشن کمیشن آنے سے روکا نہیں جائے گا وفاقی وزراء نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف چار شیٹ پیش کر دی علی امین گنڈاپور کا مولانا کے خلاف عدالت جانے کا اعلان مراد سعید کہتے ہیں مولانا نے عربوں کے بے نامی جائدادیں بنائیں فضل الرحمان کا داماد بھی عربوں روپے کرپشن کا فرنٹ مین نکلا عوام نے فضل الرحمان کی سیاست کو مستند کر دیا موام نے خصوصی شہباز گل نے کہا مولانا اپنے ہلکے کی عوام کے ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں ان سے پاکستان کی ترقی دیکھی نہیں جا رہی ترجمان پلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی بولے پی ڈی ایم کی صفوں میں اختلافات سامنے آ چکے ہیں گیارہ میں سے صرف دو جماعتوں کے قائدین جلسے میں شریک ہوئے نواز شریف کے باہر جانے سے پی ٹی آئی کے بیانیے کو دھچکا پہنچا جس طرح وہ باہر گئے عوام اور ریاست کی توہین ہے وفاقی وزیر فواد چودری کا پنجاب حکومت سے انکوائری کرانے کا مطالبہ کہا وزارت داخلہ نواز شریف کو باپس لائے یہ بھی بولے پی ڈی ایم اپنی تحریک کا اخلاقی جواز کھو چکی یہ ابو بچاؤ مہم ہے جو ناکام ہو چکی پاکستان کے لوگوں نے ان سے کہیں بھی تعاون نہیں کیا کسی بھی تحریک کا اگر اخلاقی جواز نہ ہو تو وہ کھڑی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے ان کے تمام جلسے بری طرح ناکام ہوئے ڈیپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا پلوٹس الوٹمنٹ کیس میں باقاعدہ ملزم نامزد ناب نے ریفرنس دائر کر دیا سلیم مانوی والا پر سرکاری پلوٹس عبدالغنی مجید کو بیشنے میں اجاز حارون کی سہولتکاری کا الزام ریفرنس کے مطابق اجاز حارون کو الوٹمنٹس کے بدلے بھاری رکوم جالی اکاؤنٹ سے ملی سلیم مانوی والا نے بعد میں وہ پلوٹ بیچ کر دوسرے فرنٹمنٹ کے نام پر بینامی شیرز خریدے سلیم مانوی والا کہتے ہیں عدالت میں اپنا دفاع کروں گا ناب سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہوں اور رہوں گا سابق سوائی وزیر جام خان شورور ناب کے ریٹار پر ناب اگزیکیٹیف پورٹ کا اجلاس دو ریفرنسز کی منظوری ناب اعلامیے کے مطابق جام خان شورو اور ساتھیوں نے قومی خزانے کو تقریباً پانچ ارب روپے کا نقصان پہنچایا اجلاس میں پانچ انویسٹیگیشنز کی بھی منظوری دی گئی سینٹ الیکشن سیاسی معاملہ ہے سپریم کورٹ کیوں مداخلت کرے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس بھی عدالت عزمہ کی ریمارکس جسٹس اجازل ایسن نے کہا منتخب نمائندہ ووٹر اور پارٹی کو جواب دے ہوتا ہے ایم پی اے کو خفیہ رائے شماری میں آزادانہ ووٹ کا حق دینا اہم سوال ہے آرٹیکل دو سو چھبیس وضع کرتا ہے وزیراعظم اور وزیراعالہ کے علاوہ تمام الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوں گے ایٹونی جنرل نے موقف اپنایا قانون کے تحت ہونے والے الیکشن کا باب ہی الگ ہے آرٹیکل کا اطلاق ہر الیکشن پر نہیں ہوتا جسٹس یایہ آفیدی نے کہا اخلاقی اور سیاسی معاملے پر عدالت اپنی رائے کیوں دے سماک کل تک ملتوی پرسکون سندھ اسمبلی خواب بن کر رہ گئی پھر شور شرابہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ارکان میں نونگ جھونگ حکومتی رکن امداد پتافی کا جاریحانہ انداز چینی چور آٹھا چور کے نعرے لگائے کہا یہ جاہلوں کی حکومت ہے وزیرعالہ قائم علی شاہ نے کہا حکومت نے ہر چیز کو کرکٹ کا کھیل سمجھ رکھا ہے اب ہم انہیں کھیلنے نہیں دیں گے ملک درست معاشی ٹریک پر گامزن بین الکوامی ایک ریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کا بینکنگ آؤٹلوک مستحقم قرار دے دیا کہا چیلنجز کے باوجود پاکستانی بینکنگ سیکٹر کے نظام میں بہتری آئی ہے حکومت کی جانب سے اصلاحات اور پالیسی میں بہتری کی وجہ سے استحکام آیا دو ہزار بیس میں بینکوں کے منافع میں اضافہ ہوا پاکستانی مویشت دو ہزار اکیس میں ڈیڑھ فیسرد شرائع نمو کی طرف واپس آ سکتی ہے کوئی بھی شہری لاپتہ ہوا تو علاقے کے ایس ایس پی کے خلاف مقدمہ ہوگا سندھ ہائی کورٹ کے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں ریمارکس کہا عوان کے جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست پر ہے بندے اٹھا کر غائب کرتے رہنا کیا قانون کے مطابق ہے؟ پولیس کی تفتیش محض خانہ پوری کے سوا کچھ نہیں ہوتی عدالت نے وفاقی سیکرٹی داخلہ اور دفاع سے ریپورٹ مانگ لی آئی جی سندھ کو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے خصوصی اقدامات کا حکم گلگت پلتستان کے لیے ترقیاتی پیکج کی تیاریاں وفاقی حکومت کا جی بی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پیکج کے اعلان کا فیصلہ توانائی، انفرسٹرکچر، سیاحت، اسپتالوں کا نظام، جواہرات اور مادنیات سمیت مختلف اور اہم شعبے ترقیاتی پیکج کا حصہ عصد عمر کہتے ہیں پس ماندہ علاقوں کی ترقی، تحریک انصاف کی حکومت کی اولین ترجی ہے وفاقی حکومت اور جی بی انتظامیہ مشترکہ طور پر ترقیاتی لاحے عمل مرتب کرے گی وزیراعظم کی اسامہ ستی کے والد کو انصاف کی فراہمی کی یقین دیہانی مقتول کے والد سے خصوصی ملاقات کی کیس میں انکواری کمیٹی نے سفارشات بھی پیش کر دی ملزموں کی خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت کا روائی اور کئی آلہ پولیس افسران کو ہٹانے کی سفارش پولیس میں نئے ذوابت متعارف کرانے کی تجویز ای ٹی سی میں کیس کی سمات تفتیشی افسر نے بیان دیا ملزم احتراف جرم کر رہے ہیں ملزموں نے بتایا ان سے بے گناہ شہری کی جان غلطی سے چلی گئی پانچوں اہلکاروں کا مزید پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور وزیر آزم کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم پرائیس کنٹرول سے متعلق اجلاس کی صدارت کی وفاقی وزیر حماد ازر نے بریفنگ میں بتایا آئندہ چند روز میں درامت کے بعد چینی کے قیمت فوری کم ہو جائے گی عمران خان کی چینی سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی وافر مقدار میں دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت پاکستان، ترکی اور آزربائیجان میں سیفریقی مساکرات دونوں وزراء خارجہ کی دفتر خارجہ آمد وفوت کی سطح پر مساکرات مشترکہ اعلامیے پر دستخط دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعابون پر اتفاق شاہ محمد قریشی نے کہا کہ تجارت سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں تعابون پر بات ہوئی ترک وزیر خارجہ کی وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات باہمی تعلقات کے فروخ پر گفت گفت پی ٹی ایم کے پاس عوامی فلاح کا کوئی ایجنڈا نہیں اوپوزیشن والے بے مقصد احتجاج کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بجدار کی تنقید معامل خصوصی طلاعات پنجاب فردوس آشک آوان کا ٹویٹ لکھا اربوں روپے بیرون ملک منتقل کر کے ایون فیلڈ محل خریدے گئے آئین کے مطابق جزائر صوبے کی ملکیت ہے وفاق کو جزائر کی چائنہ کٹنگ نہیں کرنے دیں گے سندھ حکومت کا اعلان مرتضی وحاب بولے صدر کو آرڈیننس کا اختیار ضرور ہے مگر کسی صوبائی معاملے میں مداخلت کا اختیار نہیں ترجمان سندھ حکومت کا مراد سعید کو بھی مشورہ کہا آپ نے جس آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے اس کو ذرا ایک بار پڑھ بھی لیں کرونا کے وار نہ رکے ایک دن میں وبا مزید پچپن زندگیاں لے گئی دو ہزار ایک سو تیس نئے کیسز ریپورٹ ترقیافتہ ممالک میں بھی حالات کابو سے باہر امریکہ میں ایک دن میں ریکارڈ پنتالیس سو ہلاکتیں دو لاکھ نئے کیسز ریپورٹ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو مزید سخت پابندیوں کے بارے میں خبردار کر دیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کی حکمرانی راستے گم موٹروے لاہور سے شیخ پورا اور لاہور سے سمندری تک بند قومی شہرہ پر بھی مختلف مقامات پر اندھا دھند دھند کا راج ٹرافکی روانی بری طرح متاثر اور لاہور لاہور ہے نیو یوک ٹائمز نے سیاہوں کو تاریخی شہر لازمی دیکھنے کا مشورہ دے دیا باون بہترین مقامات کی فیرست میں لاہور شامل کر لیا گیا امریکی جریدے میں لاہور والوں کی زندہ دلی مہربان فطرت مہمان نوازی لذیذ کھانوں باغوں اور تاریخی امارتوں کی تعریف شہر کو حسن کا شہکار قرار دیا مولیٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں برادشیٹ والے نے بتایا کہ ایک پاکستانی نے سعودیہ سے ایک ارب ڈالر لندن منتقل کیے وزیراعظم امران خان کا تقریب سے خطاب اس خطاب کے دوران وزیراعظم نے مزید کہا کہ فرم نے تصدیق کی کہ ماضی میں پاکستانی وزیراعظم اور وزراء کرپشن میں ملویز رہے جو لوگ پرانے نظام سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تبدیلی نہیں آنے دیتے برادشیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے اور وہ بھی بتانی رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاست دان نے سعودی ریبیا سے لندن کے بینک میں ایک ارب ڈالر بھیجا وزیراعظم امران خان نے برادشیٹ کے انکشافات پر سابق حکمرانوں کو نشانے پر لے لیا پاکستان گمبر نے ایک فرم کو کہا کہ ہمارے ملک کے سروراؤں کے لیے چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کریں انگلینڈ کی فرم تھی تو وہ جو انٹرویو دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا اور کون کر رہے تھے پاکستان کے وزیر آزم پاکستان کے وزیر وہ چوری کرنے پر لگے ہوئے تھے پیسہ اسلامباد میں انہیٹری کے تحت ای بیڈنگ اور ای بلنگ سسٹم کی افتتاہی تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے سٹیٹس کو کو رکاوٹ قرار دیا بیس سال پہلے دنیا میں یہ سسٹمز آ چکے تھے اور اس میں بہت بڑی ریزسٹنس ایک سٹیٹس کو سے آتی ہے سٹیٹس کو کا مطلب کہ وہ لوگ جو ایک پرانے نظام سے فائدہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ چینج نہیں آنے دیتے وزیر آزم کا کہنا تھا رشوت اور کرپشن والے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو وزیر آزم نے پانامہ کے بعد براؤڈ شیٹ کو دوسرا بڑا سکینڈل قرار دے دیا ترجمانوں کے اجلاس میں یہ گفتگو وزیر آزم نے پانامہ کے بعد براؤڈ شیٹ کو دوسرا بڑا سکینڈل کہا براؤڈ شیٹ کیس ہمارے موقف کا واضح ثبوت ہے اس موقع پر وزیر آزم عمران خان کا یہ کہنا ہے فضل رامان سمیت مظاہرین کو الیکشن کمیشن آنے سے روکا نہیں جائے گا ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا امن و امان کے قیام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیر آزم نے پانامہ کے بعد براؤڈ شیٹ کو دوسرا بڑا سکینڈل کہا مشہر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ براؤڈ شیٹ سے وابستہ فرد کا بیان ہے لیکن نواز شریف کے عزیز نے رشوت دینے کی کوشش کی جب بھی کسی معاملے کی تحقیقات رکھوائی گئیں تو سب سے زیادہ فائدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوا سیاسی تنقیت کے سوا دونوں جماعتوں کے پاس کچھ نہیں رہا ابھی تک تو جو چیز منظر پہ آئی ہے وہی اس کا بیان ہے براؤڈ شیٹ والے کا کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے آکے جو اس نے اپنے آپ کو بھانجا بتیجا نیفیو بتاتا ہے نواز شریف کا اس کو آکر رشوت دینے کی کوشش کی نون لیگ والے تو خوش اس لیے ہیں کہ ان کو شروع میں یہ لگا کہ ایون فیلڈ کے اوپر ڈسچارج ہو گیا گدمہ لندن سے تو ان نے کہا شاید ہمیں اس کا بیانی میں فائدہ مل سکتا ہے الٹا لینے کے دینے پڑ گئے کیونکہ جب وہ پورا پنڈورا باکس کھلا تو اس میں سے اپنے ہی چیزیں سامنے نکل آئی جب بھی کوئی ڈیل ہوئی یا کسی کو رکا گیا انویسٹیگیشن سے یا کوئی اینار ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا دو جماعتیں اس کے بینیفیشری تھی وہ پیپلز پارٹی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی صبح سے لے کے شام تک پلٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا رونا اس کے سوا کوئی ان کے پاس نہ بیانیاں ہے نہ منشور ہے فیٹف کے لاز پاس کرانے کے لیے آپ سے بات چیت ہوئی آپ نے جواب میں کیا مانگا آپ نے جواب میں پاکستان کے عوام کی فلاو بیبوت کی کوئی بات تو نہیں تھی آپ کی واحد ڈیمانڈ تھی اس کے اندر نیب کے قانون کی 38 شکوں میں سے 34 شکوں کو چینج کر دینا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی چوری پکڑی گئی اس لیے انہیں براؤڈ شیٹ یاد آ گیا شہزاد اکبر براؤڈ شیٹ سے کمیشن مانگ رہے تھے وہ کس قانون کے تحت فرم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے شہزاد اکبر صاحب خود براؤڈ شیٹ کے انکشافات کے بعد متنازع ہو چکے ہیں 25 ملین ڈالر جو کہ 400 کروڑ پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیر منی ہے اس میں شہزاد اکبر صاحب کمیشن مانگ رہے تھے یہ سرکاری پیسے میں 400 ارب کی چینی چوری ہو جائے اس میں کمیشن ای ٹی ایم اور وزیر آزم چاہے سوا 200 ارب کی آٹے میں چوری ہو جائے اس میں کمیشن نزاد اکبر صاحب 122 ارب کی ایل ان جی چوری ہو جائے تو ندیم بابر صاحب کمیشن مانگتے ہیں آج وزیر آزم سیلیکٹڈ نے کہا کہ منی لانڈرنگ ہو گئی منی لانڈرنگ تو ان چودہ ہزار ارب کے کرزے کی ہو گئی جو آپ نے دھائی سال میں لے لیا یہ جتنے ابھی آپ کے سکینڈلز ہیں امران صاحب تو صبح اٹھ کر جو براؤڈ شیٹ کا ٹویٹ کیا ہے وہ آپ کے خلاف چارٹ شیٹ ہے اسلام علیکم میں ہوں نبیلہ سندھو اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بروق معلومات کے لیے بل آئیکن پریس کریں